کچھ لوگوں کو ترہ ترہ کی آشنکائیں ہیں وہاں ہے اگنی پت کا اگنی ویروں کے سمجھ میں میں یہ حاصل کرنا چاہتا ہوں بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا گیا ہے چار مہینے چھ مہینے آٹھ مہینے کے اندر یہ فیصلہ نہیں کیا گیا ہے جتنے بھی شٹیک ہولڈرز ہیں ان سے باتچیت کرنے کے بعد لگتا دو ورس کے بعد تب یہ فیصلہ کیا گیا ہے اگنی ویروں کے دیوکٹی کا میں جانتا ہوں جب کبھی کوئی اسکیم نئی اسکیم آتی ہے سو ایک روح سے اسے لے کر ترہ ترہ کی آشنکائیں لوگوں کے من میں رہتی ہیں میں لوگوں کی آشنکائوں کو ایسے ریجرٹ نہیں کرنا چاہتا ان کو یہ آشنکہ ہونی ہی نہیں چاہیے لیکن میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ان کی آشنکائوں کا کہ یہ سب ساری چرچہ پہلے بھی ہو چکی ہے اور انتطور قطعہ جو بھی چیلنجج اس میں آنے کی سنبھاؤنائیں تھیں ان کا بھی اس میں نراکرن کیا گیا ہے میں اتنا کہہ سکتا ہوں اور اچھا شہد ترکائی سے میں ایک میجر ٹرانسفارمیٹی ریفار مانتا ہوں اور اس سے آرن فورسز کے ریکرٹمنٹ کی بھی کی پوری پراسس میں ایک کرانتکالی بدلاؤ ہوگا ایسا میرا ماننا ہے کیا ہے یہ یوجنہ میں اسے مجھتا ہوں کہ اب بہت ڈیٹیل میں جا کر مجھے بدلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن اگنی ویر کے روپ میں جو ہنڈت پرسنٹ نوجوانوں کا سیلیکشن ہوگا اس میں ٹوئنٹی فائی پرسنٹ لوگ تو ریگولر آرمی میں انڈکٹ کر لیے جائے لیکن جو سیونٹی فائی پرسنٹ بچیں گے ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کا بھویش ہے کیا ہوگا میں حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ سیونٹی فائی پرسنٹ ہے جی سیونٹی فائی پرسنٹ پورے کے پورے جانا چاہتے ہیں نوکری کرنا چاہتے ہیں کوئی جاب چاہتے ہیں پرائیوٹ جاب چاہتے ہیں ان کے لئے بھی گورنمنٹ نے پلاننگ کی ہے یو جنا لاغو ہونے دیئے اس کے بعد کہیں ہم اس کی سمکشہ کرتے رہیں گے ہر پرتیورت سے کیا ہم سمکشہ کریں گے کہیں بھی کوئی کھامی ہوگی کہیں کوئی چیلنج آئے گا تو ہم اس کا مقابلہ کریں گے اس کو ہم دور کرنے کی کوشش کریں گے یا ہماری گورنمنٹ کا یہ سنگلپ ہے لیکن ترہ ترہ کی آشنگائیں پیدا کر کے ابھی آپ نے دیکھا ہوا ہومینسٹری نے بھی گوشت کیا ہے پرائیوٹ انڈسٹری نے بھی کہا ہے ہمارے ہاں پرائیوٹی ملے گی جاب کے معاملے میں ہمارے اگنویر کے جوانوں کو ملے گی کوئی کہتا ہے چار سال کا سمجھ گزر جائے گا اس کے بعد گورنمنٹ جواب کی گارنٹی کیا ہوگی میں کہتا ہوں کرون روپیہ خرج کر کے میڈیکل کی پڑھائی پڑھتے ہیں کرون روپیہ خرج کر کے بی ٹیک اور یم ٹیک کی لوگ دگری ہاتھل کرتے ہیں کیا اس بات کی گارنٹی رہتے ہیں کہ انہیں گورنمنٹ جواب مل جائے گا پرک کے لیے ترک نہیں دیا جائے ہاں لیکن ہم آمتا ہوں چار باز تک انہوں نے دیش کی شیوا کیا ایسے اگنویروں کو یہ دیور ہو جائے گا بائس ریسنٹے کا ڈیفنس میریسٹر راجنات سنگھ اگنیپت سکیم کو رنچے چالا کلارٹی وڑے میتے زرگین درما مہتم の가락خواں اگنیپت سکیم اگنیپت سکیم 2009 400 殿 موسیقی 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 موسیقی